اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں اور سب خیریت سے ہوں گے بینکنگ لاکھ کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے خطبت میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم بنیازی طور پہلے ایک کوششن کو ہم کیا کریں گے انسر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو ہے ہماری سیکشن تھرٹین اور فورٹین پر ہم یعنی بات کریں گے کہ سیکشن تھرٹین اور فورٹین میں کیا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکوست آپ سنوں گے کہ ابھی تک اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئی کہیں گے گو ایٹ ان ہیٹ دے سبسکرائب بٹن تو چلے جی کوششن ہے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے قانون کی لاکی لیگل لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے جب میں لاکی لینگویج پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں کیا کروں کہ کوئی آسان طریقہ بتائیں جس کو میں فالو کرتے ہوئے یعنی لاکی لینگویج کو سمجھ سکتا ہوں کوئی یعنی لینگویج پڑھتا ہے تو چلے جی میں آج کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ بھئی کس طرح آپ آسانی سے ایک لاک کی جو لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں تو چلے جی سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں جب تک آپ کو لیگل ایکسپریشن پر عبور نہیں ہوگا لیگل ایکسپریشن کو آپ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اس ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے تو پھر آپ ساری کہانی کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس سیکشن پر کمانڈ ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس میں کونسے ایکسپریشن یوز ہوئے ہیں ایکسپریشن کو دیکھنے کے بعد آپ اس کہانی تک پہنچ جائیں گے جب ایکسپریشن آپ کو معلوم ہوں میں آپ بینکنگ لاو میں عام طور پر جو ہے یہاں ایکسپریشن یوز ہو رہے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے اور ان کے معنی کیا ہے ان کے جو کہتے ہیں انڈرلائن میننگ کیا ہے بین سطور میننگ کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو اس سیکشن کو انڈرسٹین کرنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ میں یہاں پہ آپ کو ایک ایکسپریشن میں نے یہاں لکھے ہیں ان کا مطلب کیا ہے یہ کسی بھی سنٹینس میں یوز ہو تو اس کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کی انڈرلائن میننگ کیا ہے تو جناب تو پھر یہ سیکشن یا جو بات اس سیکشن میں کی گئی ہے وہ پریویل کرے گا جب اس کے برعاکس اگر اس ایکٹ میں کوئی اور کچھ نہیں لکھا گیا یا جس سینٹینس میں جس سیکشن میں یہ یوز ہوا ہے اس سیکشن کے بعد جو بھی بات بیان کی گئی ہے اس کے کنٹری اگر اسی ایکٹ میں ہے یا کسی اور ایکٹ میں ہے اس کے برعاکس کوئی بات ہے تو پھر وہ پریویل کرے گا اس کو مانا جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مانی تصور ہوگی یہاں یعنی اس سیکشن میں جو کچھ بیان کی گیا ہے وہ تصور ہوگی وہ ٹھیک تصور ہوگی وہ مانے ہی لی جائے گی تو چلے جی دوسری چیز ہمارے پاس ہے پروویزو ہم زیادہ تر اس کو ہم کیا کرتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کو ہم نظرانداز کرتے ہیں اس پروویزو کو لیکن ذہن میں رکھتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے پروویزو آپ کو اہم طور پر آپ دیکھیں گے پروویزو دیکھیں گے ایوری پاکستانی یا ایوری نیشنل ایوری پاکستان یا ایوری پاکستانی ہیس دیر آئیت گرین کار پرویزو دیکھیں گے دیکھیں گے پرسن مست بیلیو پاکستان فرم لہ ستنیر یہ ایک کنڈیشن ہو گیا کہ بھئی لاس ٹین ایور سے وہ پاکستان میں اگر رہتا ہو تو اس کو گرین کارٹ ایشو کی جائے گی ہر ایک پاکستان میں رہنے والے کو نیشنل کو کیا دی جائے گی گرین کارٹ دی جائے گی لیکن شرد ہے پروائیڈیڈ دیکھیں ہی ہی مست بی لیونگ فرم لاس ٹین ایور سن ٹین اگر وہ یعنی دس سال سے پاکستان میں رہ رہا ہے تو پھر تو پھر اس کو دی جائے گی اگر وہ دس سالوں سے نہیں رہ رہا پاکستان میں تو پھر ایسے شخص کو نیشنلیٹی یا گرین کارٹ نیشو ہوگی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروائیڈیٹ جو ہے یہ پرویزو جو ہے یہ ایسینشیل ہے ایسینشیل کنڈیشن اٹیچ ویڈ سیکشن اگر یہ کنڈیشن پورا نہیں ہو رہا تو وہ سیکشن ہی ادھوری ہے وہ سیکشن نامکمل ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ کنڈیشن کیوں رکھا جاتا ہے یہ ایک لوگ کی لینگویج ہے اس کے خوبصورتی ہے لوگ کی لینگویج کی خوبصورتی ہی یہ پروائیڈیٹ ہے یہ پرویزو ہے اور یہ ایکسپریشن ہے اس لیے تو یہ لیگل لینگویج ہے اس لیے تو یہ مشکل ہے لیکن آپ نے انڈرسٹینٹ کرنا ہے کہ بھئی اس پرویزو کا مطلب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے دیکھو میں نے آپ لوگ کیا اہمیت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ انڈرسٹینٹ کریں گے اس کو اگر آپ اگنور کریں گے پھر پوری سیکشن کی کوئی مطلب نہیں ہے یعنی آپ کچھ بھی نہیں سمجھے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے دوسری لائن کو دیکھیں گے تو پھر سیکشن ادوری ہے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو چلی سبجیک ٹو سب سیکشن سبجیک ٹو سب سیکشن آپ کو نظر آئے گا کسی بھی سیکشن میں سبجیک ٹو سب سیکشن فائف یا سبجیک ٹو سب سیکشن سیکشن آپ کو بینکنگ لو میں بھی ہر جگہ ہر ایک ایک میں آپ کو یہ ایک سبجیک ٹو سب سیکشن فائف اس کا مطلب ہے یہ جو تابع ہے اس سیکشن میں جو چیز بیان ہے یہ تابع ہے کسی اور سیکشن کی یعنی یہ یعنی اس کو فالو کرے گا یعنی اس سے بیونڈ نہیں ہوگا جو چیز اس سیکشن میں بیان ہے وہ کسی اور سیکشن کو آور رائیڈ نہیں کرے گا سیمپل سی بات ہے جب آپ لوگ کو سبجیک ٹو سب سیکشن فائف کی انڈر سٹین نہیں ہوگی اس کی امپورٹنس آپ کو محلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ کو لیگل لینگویج کو سمجھ آسان نہیں ہے اور آپ لوگ کچھ سمجھ نہیں آئے گا بس آپ اوپر اوپر سے جائیں گے اور کہیں گے بھئی بجے تو لینگویج سمجھ نہیں آرہی تو چلی جی not with standing with any other law not with standing with any other law not with standing یہ ایک 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 سپریشن ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کا مطلب کیا ہے not with standing کا مطلب ہے not prevented by اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکس سنٹینس میں یا جس سیکشن میں یوس ہوا ہے یا جس جگہ یوس ہوا ہے یا جس سیکشن کے جس کلاس میں یوس ہوا ہے یعنی اس کے بعد جو چیز بیان ہے جس سیکشن میں یہ یوس ہو رہا ہے اس کے بعد جو چیز بیان ہے وہ جو ہے اوپر والے کلاسوں پر کیا کرے گا یعنی اوپر والے کلاس کو سمپل سی بات ہے پچھلے جو پہلے بیان کیے گئے جو چیزیں ہیں ان کا نیچے والے جو بھی یعنی ٹرمز اور کنڈیشن ہے ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا یعنی اس کا اوپر والے کلاس پر یا اگر ایسا لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہمارے پاس ریکار یاف فائنانس آرڈیننس ہے ہمارا یہ سپیشل لا ہے اور اس کی اوپر رائیڈنگ ایفیکٹ ہے اگر کوئی اور لا ہے اس پر اس کی یعنی اوپر رائیڈنگ ایفیکٹ ہے یہ دوسرے لا کو اوپر رائیڈ کرے گا اس لیے جو ہے بینکنگ لا میں یہ ایکسپریشن کئی جگہ آپ لوگ کو ملے گا یعنی اگر کسی ایسی کنڈیشن بیان ہے جو بینکنگ لا یا اس آرڈیننس کے اگینس ہو تو پھر یہ آرڈیننس اوپر پریویل کرے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر کسی اور لا میں کوئی ایسی بات ہے جو اس ایکٹ کے کنٹری ہے تو پھر یہ ایکٹ جس ایکٹ میں استعمال ہوئی ہے وہ پریویل کرے گا امید کرتا ہوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کچھ سمجھ آگئی امپورٹنس آف میں اینڈ شل میں اینڈ شل آپ کو ہر ایک سیکشن میں میں اور شل ملے گا اگر آپ میں اور شل کی امپورٹنس سے نواقف ہیں نابلت ہیں آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو یعنی لا کی لینگویج یا لا کی لینگویج اگر سمجھ بھی آجائے اگر اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی یعنی میں کا کیا ایفیکٹ ہے اور شل کا کیا ایفیکٹ ہے یعنی میں جو ہے اہم طور پر یوز ہوتا ہے جہاں پہ کوئی چیز منڈیٹری نہ ہو میں اور شل جو ہے ہمیشہ منڈیٹری کے لئے یوز ہوتا ہے یعنی ایک چیز اسی طرف اگر شل ہوا ہے اسی طرف ہونا ہے تو پھر اسی طرف ہی ہونا ہے اگر میں یوز ہوا ہے تو پھر ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈسکریشن آتا ہے میں جہاں یوز دسکریشن کی بات ہی نہیں تو جناب یہ بنیادی طور پر کیا ہے لوگ کی لینگویج کو انڈرسٹین کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر اس کے علاوہ بھی ایکسپریشن ہے ان کو آپ پہلے سرچ کریں دیکھیں کہ بھئی اس ایکسپریشن کا اس کلاس کا کیا مطلب ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس میں یا کسی اور لاکی لینگویج کو انڈرسٹین کرنے میں دکت ہو رہی ہے مشکل ہو رہا ہے پھر آپ کوسشن کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایکسپریشن جو ہم لوگ کو مشکل ہو رہا ہے آپ بلکل یعنی اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی کوسشن پوٹ کر سکتے ہیں تو چلے جی اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور بتا دوں یہ کامہ یہ اگر کوئی یعنی سیکشن ہے جس میں ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے اور بیچ میں کامہ آتی ہے اور پھر بات شروع ہوتی ہے اور پھر کامہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی ہے تو آپ جہاں کامہ آ جائے دو کامہ ان کو اگر آپ چھوڑ کے یعنی یہاں سے ڈائریک یہاں آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو آسانی ہوگا بنیادی طور پر جہاں کامہ یوس ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے یہاں یہاں جو کچھ یوس ہوئی ہے یہاں جو کچھ سیکشن میں ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لئے کامہ دے کر اس کو یہاں اس کو مزید موڈیفائی کیا ہوتا ہے سیکشن میں اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی جب آپ اس کو یہاں سے اڑھائیں پہلے اڑھا کے چیز ہے اس کو فیلحال امیٹ کریں اور جہاں سے کامہ ختم ہوتی اس کے بعد جو چیز ہے اس کو پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا لاکی لینگویج یا لیگل لینگویج یہ بنیادی طور اور بہرحال یہ میرا جو ہے ابھی تک تجربہ ہے اور میں جو طریقہ اپنا آتا ہوں وہ یہی ہے بہرحال آپ کوشش کریں آپ لوگوں کو لاکی لینگویج سمجھ آئے گی تو چلیں جی یہاں پہ سیکشن تھرٹین اور فورٹین پہ آتا ہوں بنیاد طور بات یہ ہے کہ میں آج کل مصروف ہوں بہت زیادہ مصروف ہوں انکم ٹیکس پر بھی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ہی ٹیکس پر بھی لیکچر آئیں گے اور ادمنسٹریٹیو لاک پر بھی لیکچر آئیں گے اس کے ساتھ کم نہیں آج کل میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے تقریبا رمضان میں انشاءاللہ میں فری ہو جاؤں گا اس کے بعد جو ہے ان یہ تمام کورس میں آپ لوگ کو کلیر کروں تو چلیں جے دیسپوزل آف سوٹ ا سوٹ ان ویچ لیو دیفند اس بین گرانٹیٹ تو دیفندنٹ شل دیسپوز آف پیت ان نائنٹی دیس فرم دی دی آن ویچ لیو وز گرانٹیٹ دی دیکھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی دیفندنٹ کو لیو دی گرانٹ کی گئی یعنی اس کی لیو دی والا جو اپلکیشن ہے وہ اکسی پی ہو گئی تو پھر وہ نوے دن کے اندر اپنا سارا مقدمہ پیش کرے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے بینکنگ کو نوے دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرے گا لیکن یہاں پہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دیفندنٹ جس کو لیو ٹو دیفند کی جس کی لیو ٹو دیفند کا یعنی نیگلیجنس دکھاتا ہے یا خود انٹینشنلی ڈیلے کرتا ہے اور وہ جو پروسیڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے یعنی اس ڈیفندنٹ کی یعنی جو یعنی اس ڈیفندنٹ کی وجہ سے یعنی اس کی نیگلیجنس یا اس کی لاپرواہی یا کیس کو مزید طول دینے کے لیے خود کیس کو یعنی ڈیلے کرتا ہے بار بار یعنی ایجورنمنٹ لیتا ہے یا وہ تاریخ کے دن حاضر نہیں ہوتا یا کیس جو ہے اس کی فیل کی وجہ سے جو ہے ڈیلے ہوتی ہے نوے دن میں وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر کوٹ جو ہے یعنی اس سے سیکریٹی فرنش کرنے کے لیے کہے گا کہ آپ سیکریٹی فرنش کریں آپ زمانت دیں یعنی جو پیسے اس کے اوپر یا جو بھی قرضے اس کے اوپر ہیں یا جو بھی پیسے اس پر ہیں وہ بینکنگ کوٹ جو ہے اس دیفینڈن سے کہے گا آپ سیکریٹی فرنش کریں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ یعنی زور زبردستی آپ ایک چیز کو طول دے رہے ہیں آپ نگلیجز دکھا رہے ہیں آپ صحیح طور پر یعنی آپ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ بینکنگ کوٹ اس شخص سے اس دیفینڈن سے یعنی سیکریٹی فرنش کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ کہی ہے کہ سیکریٹی کسی کتنا بھی اماؤنٹ ہو سکتا ہے وہ بینکنگ کوٹ کی ڈسکریشن ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ سیکریٹی فرنش نہیں کرتا تو بینکنگ کوٹ کی یہ سوابدیت ہے اس کے ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی بھی اماؤنٹ پر جو ہے جو بھی اس کے سامنے کیس ہے یعنی جہاں تک یعنی بینکنگ کوٹ کو لگا ہے کہ یہاں تک یہ شخص دیفارڈ کر رہا ہے جو بھی مناسب سمجھے بینک یعنی بینکنگ کوٹ اس کو کیا کر رہا ہے اس کے ہے کہ رہا ہے کہ اگر بینکنگ کو یوں لگے کہ جو نووے دن میں جو کیس کو صحیح طور پر پریزن نہیں کیا گیا وہ دیفینڈن کی کنڈیکٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ پلینٹیف کی خود نیگلیجنس کی وجہ سے اس کی لا پرواہی کی وجہ سے یہ نووے دن سے اوپر چلا گیا ہے تو پھر اس کی جو جو انٹرم ڈگری والا یا سیکریٹی فرنیشنگ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کہہ سکتا بھئی اس کو یعنی اس کو ریلیف بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس کی کنڈیکٹ کی وجہ سا نہیں ہوا بلکہ وہ پلینٹیف کی کنڈیکٹ کی وجہ سا ایسا ہو گیا ہے تو چلے جی سوٹ بیفور بینکی کوٹ شل کم اپ ریگولر ہیرنگ آر ایکس پیسی ایکس 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 روزانہ تاریخ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یعنی جتنا جلد ہو سکے بینکی کوٹ اس مسئلے کو سولف کرنے کی کوشش کرے با اور جو ہے سات دن سے بہت ایکس ایکس سیچویشن میں یعنی بہت ہی امرجنسی کی صورت میں بہت ہی ضرورت کے مطابق یعنی بینکنگ کوٹ سات دن تک ایڈجورمنٹ دے سکتی یعنی سات دن تاریخ دے سکتی ہے یعنی سات دن بعد یعنی ہیرنگ پھر کنٹینیو ہوگی یعنی یہ سات دن یہاں رکھا گیا ہے بہرحال امومن ایسا ہوتا نہیں ہے بہرحال دیکھو سیمپل سی بات اگر پروسیڈنگ جارے ہے اسی آسنا کسی بھی پارٹی یعنی کوئی گواہ کوئی گواہ ہی کوئی سبوت کسی یعنی پارٹی کے یعنی سامنے آ جاتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اس شخص کی گواہ یعنی ریکارڈ ہونا ضروری ہے اور اس کو اس یعنی جو پلینٹ ہے یا لیو ٹو ڈیفینڈ والا جو اپلیکیشن ہے اس میں اسٹیڈمنٹ آف ایکاؤنٹ کے جو اپلیکیشن ہوتا ہے اس میں اس شخص کا نام ذکر نہیں ہے یعنی اس پلینٹ میں اس شخص کا نام اس کی ویٹنس کا نام ذکر نہیں ہے تو پھر اس کو ایفیڈیویٹ کے ذریعے اس کو بیج میں گوسا سکتا ہے ایفیڈیویٹ کا ذریعے اور اس کی جو بیان ہے وہ ایفیڈیویٹ کے ذریعے بھی پیش ہو سکتی ہے اور وہ بزاتے خود بھی آکے یعنی وہ ریکارڈ کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص کیس کے بیج میں آئے اور اس کو ایفیڈیویٹ کے ذریعے اس کو یعنی گواہ نام ذکر کیا گیا اور وہ گواہ گواہی دینے آیا پھر اس کے کراس اگزمینیشن بھی ہوگی جو بھی ہے وہ ہوگی اس کے بعد جو ہے ختم ہوگئے بھئی ڈگری ان سوٹ ریلیٹنگ ٹو موڈگیج اگر کوئی موڈگیج کا سوٹ ہے جہاں پہ ایک شخص موڈگیج کیا ہے جہاں پہ کوئی شخص یعنی بینک سے قرص لے کر اپنی پراپورٹی اس کو ایز سیکریٹی رکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ رکھ لو میری پراپورٹی اور یہ دو مجھے قرص مجھے ضرورت پڑی ہے اور بینکنگ کوئٹ سیکریٹی اپنے پاس رکھ کے اگر آپ کو قرص دی ہے اور کل کو آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر بینکنگ کوئٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ پریلیمنیری ڈگری پاس نہیں کرے گا برکہ انٹرم ڈگری یا فائنل ڈگری آف سیل یا فرکلوجر پاس کرے گا اور جو سی پیسی میں جو پروسیجر ہے پریلیمنیری ڈگری کا وہ یہاں پہ فالو نہیں ہوگا بلکہ بینکنگ کوٹ جو ہے فرکلوجر کا ڈگری یا سیل کلوس کرنے کا ڈگری پاس کر سکتا ہے تو امیر کرتا ہوں دوست آج کا لیکچر ہے پسند لائک دوسر اللہ حافظ ببای ببای